اسلام علیکم کرنٹ ایف ایڈ بی ڈاکٹر جی ایم چہدری میں آپ کی میزبان مدیحہ ملک حاضر ہے اس چینل میں ہم آپ سے ملکی اور بین القوامی تمام تر موضوعات پر بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ نے ایران کی طرف سے گرائے جانے والے ڈرون کے متعلق کہا کہ ایران نے بہت بڑی گلتی کی ہے جبکہ ایران کے پاس درانے انقلاب کے مطابق کیونکہ امریکہ کا ڈرون ان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا اس وجہ سے انہیں گرانا پڑا امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی تاریخ کیا ہے اور ان کی تعلقات کی خرابی کی وجوہات کیا ہے یہی جاننے کے لیے آج ہم ڈاکٹر جی ایم چودی صاحب کے ساتھ ہیں آج ان سے جانیں گے کہ آخر ان کی کیا وجوہات ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں ڈاکٹر جی ایم چودی صاحب پاکستان کے معینہ ملکی اور بین القوامی اور نیشنل سکیورٹی سے مطلق معاملات کے ماہر اور تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر صاحب نے انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایڈی کی ہوئی ہے اور وہ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ آخر دو جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو بقایا جتنے ممالک ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جاری ہے آپ ان کی تاریخ بتائیں ہمیں کہ یہ آخر کب سے یہ سلسلہ جاری ہے دیکھیں جی یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی بہت ساری تاریخی وجوہات ہیں بیسیکلی ایران اور امریکہ جو ہیں وہ ایک دور میں انتہائی قریبی اتحادی رہے ہیں لیکن جیسے ہی یہ موجودہ اسلامی انقلاب برپا ہوا اور شہنشاہ ایران جو ہے اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے جو کہ مسلسل خراب ہیں اس دوران میں کچھ حرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں ان دونوں کے درمیان تعلقات میں بہتری ہوئی لیکن بہت سارے جو ریجنل حالات ہیں یعنی کہ علاقائی صورتحال ہیں جس میں عراق ہے جس میں یمن ہے جس میں سعودی عربیہ ہے یا کچھ دوسرے مالک کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں نشیب و فراز مسلسل آتا رہتا ہے اور آج کل بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اچھا ان کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی وجہ کیا ہے بیسیکلی دیکھیں کہ موجودہ جو ان دونوں مالک کے درمیان تعلقات کی خرابی کی وجہ ہے وہ ہے ایران کی جو نیوکلئر انسٹالیشن ہے اور ایران کا پلوٹونیم یا یورونیم جو ہے اس کی افضادگی کا ایشو چونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ایران جو ہے وہ نیوکلئر ٹکنالوجی میں اس حد تک آگے چلا جائے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے تو اسی وجہ سے سب سے پہلے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا بعد میں وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب مسلسل تناؤ جو ہے جاری ہے چونکہ امریکہ جو ہے اس کی پالسیز جو ہیں ان میں اسرائیلی لابی جو ہے اس کا بہت گہرہ اثر ہے اور وہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ ایران کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے اور اسی طرح جو علاقے کے کچھ دوسرے مالک ہیں وہ بھی ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹنگ صورتحال پیدا کر چکے ہیں کہ اب امریکہ ایران کو تھریٹ بھی کر رہا ہے اور اب کل جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ یقیناً ایک سیریس واقعہ ہے جس میں ایران نے امریکہ کا ایک سرولنس ڈرون جو ہے اس کو گرایا ہے اب یقیناً امریکہ بھی اس کا جواب کسی نہ کسی صورت میں دے گا اچھا جو اسرائیل ہے اس نے بھی کھل کر کہا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے اور باقیوں کو بھی کہا ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دیں اور ایران کا ساتھ نہ دیں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ امریکہ میں جو پالسی سازی ہے اس پر جو یہودی لابی یا اسرائیلی لابی جو ہے اس پر ایک اس کا ایک گہرہ اثر ہے تو یقیناً امریکہ کے اس علاقے میں تیل کے علاوہ یا اس کے جو اتحادی ہیں جن میں سعودی اریبیہ یا خلیج کے دوسرے مالک ہیں ان کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ایک تھائٹ سمجھتا ہے لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اسرائیل چونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کی طاقت بڑھتی نہیں اور خاص طور پر اگر ایران جو ہے اس نے نیوکلئر صلاحیت حاصل کر لی اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی تو اس صورت میں علاقہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا ایم بیلنس پیدا ہو جائے گا اور اس ایم بیلنس کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایران جو ہے اس کی طاقت کو چیک کیا جائے اچھا جو پاکستان کے مقام سے نکلنے تھے کہ اکڑا ون سے تیل کے ذرخائض نکلنے تھے جو نہیں نکلے اگر وہ نکل آتے تو کیا پاکستان بھی اسی طرح سے مشکلات کا شکار ہوتا یقینا جہاں تک جو تیل کے ذرخائر کا تعلق ہے وہ تو ایک علاق ایشو ہے اور خاص طور پر ابھی اس کا اس ایشو کے ساتھ فوری طور پر کوئی تعلق نہیں ہے بیسیکلی دیکھیں یہ جو ایران کی جو اپنے علاقے کے دوسرے مالک ہیں خاص طور پر جن کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور ابھی چند دن پہلے ایک جو آئل ٹینکر تھا اس کو بھی ایک مزائل مار کر تباہ کیا گیا تو جس کے مطلق یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران جو ہے اس نے اس کو مزائل سے ہٹ کیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا اب دیکھیں وہ انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن ابھی تک چونکہ وہ ڈیٹائمر نہیں ہو سکا کہ وہ اصل میں کیا کس نے ہے تو اب ان حالات میں چونکہ دنیا کا ایک بہت بڑی مقدار میں جو تیل کی سپلائی ہے وہ یہ آبنائے خرمز جو ہے اس سے گزرتی ہے تو اس وجہ سے امریکہ ایران کو ایک بہت بڑی اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کی طاقت اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو وہ امریکن مفادات جو ہیں ان کے لیے نقصان دے ہوگی امریکہ اور ایران کی اس لڑائی کی وجہ سے ریجن پھر کیا اس رات پڑھیں گے وہ ان کے کس حد تک کشیدگی ہوگی جی دیکھیں جب یہ کشیدگی بڑھے گی اور اگر فرض کر لیں کہ یہ جنگ کی صورت اختیار کرتی ہے تو پھر اس ریجن میں ایک بہت بڑی ادم استحکام یا انسٹیبلٹی پیدا ہوگی چونکہ پھر چونکہ اس علاقے میں سارے کی سارے مسلم مالک ہیں خاص طور پاکستان ہے عراق ہے خلیج کے دوسرے مالک ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی کہ وہ کیا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ اسی اب نائر ہومس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے عراق اور ایران کے درمیان میں جی وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ یہاں سے بہت بڑی آئل کی سپلائی ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ بہت بڑا بینیفیشری ہے ان سٹیٹس کے تیل کا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے تیل کی جو سپلائی ہے اس کو تھریٹ ہوتی ہے تو امریکن نیشن سیکیورٹی جو ہے اس کو ایک ڈھارک تھریٹ ہوگی تو اس لیے انہوں نے یہ جو انڈین اوشن ہے اس میں اپنی جو نیول فورسز ہیں ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا ہے تو اس وقت دیکھیں کہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ شدید تناؤ کا شکار ہے تو جیسا کہ ابھی ڈونلڈ ٹرامپ نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ ہم اپنے ڈرون جو ہے اس کے گرائے جانے کا مناسب طریقے سے جواب دیں گے تو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جی کہ اس کی اصل صورتحال کیا بنتی ہے دیکھیں ایک طرح سے اخلاف ورزی تو امریکہ نے کی ہے ان کے حدود کی کیونکہ وہ ان کے حدود ایران کے حدود میں آیا ہے دیکھیں امریکن ورشن یہ ہے کہ ان کا جو ڈرون ہے وہ انٹرنیشنل سپیس میں تھا جبکہ ایرانین ورشن یہ ہے کہ ان کی فضائی حدود جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئے اب دیکھیں کہ اصل صورتحال جو ہے اس کا تو اندازہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنے فیصلے ہیں ان سب کا دارمدار جو ہے وہ طاقت پر ہے اور طاقت کا بیلنس جو ہے وہ مجموعی طور پر امریکہ کے حق میں ہے امریکہ ویسے بھی ایک سپر پاور ہونے کی وجہ سے اس کے پاس ایک بہت بڑی دیفینس کیپیبلٹی موجود ہے تو لہذا دنیا میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جو بھی طاقتور شخص ہوتا ہے یا ریاست ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر امریکہ نے اپنی مرضی سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خطہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے اور خطے کے مالک چاہے وہ عرب مالک ہیں میڈل ایسٹ کے یا ان میں پاکستان ہے یا دوسرے مالک ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل صورتحال ہوگی کہ کیا وہ ایک اسلامی ملک کا ساتھ دیں یا وہ نیوٹرل رہے یا وہ امریکہ کا ساتھ دیں بہت بہت جگریہ سارا آج کا ہمارا پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کی کوئی تجویز یا پھر کوئی رائے ہے تو ہمیں دینا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ